اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو دیکھنے والے تمام حضرات خیر سے ہیں تو دوستو میری آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نسیان سے بچاؤ کی دعائیں بتاؤں گا نسیان دوستو یا دوسرے الفاظ میں بھول جانا چیزوں کو بھول جانا آج کل بہت عام ہو چکا ہے اس سے بچاؤ بھی قرآن و حدیث میں آیا ہے تو دوستو دعاؤں پر جانے سے پہلے جس جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیوز جو میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نسیان سے بچاؤ کی دعائیں تو دوستو سب سے پہلی دعا جو میں آپ کے سمنس سکرین پر شیئر کر رہا ہوں جس شخص کو نسیان یا بھولنے کی بیماری ہو وہ ہر فرض نماز کے بعد سو مرتبہ پڑے انشاءاللہ آفاقہ ہوگا تو دوستو دوسری دعا جو میں آپ کے سمنس سکرین پر شیئر کر رہا ہوں جس شخص کو بھی نسیان یا بھولنے کی بیماری ہو وہ ہر فرض نماز کے بعد تیرا مرتبہ رب زدنی علمہ پڑے اور گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑے جو میں ابھی آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں تو دوستو چلتے ہیں تیسری دعا کی طرف جس شخص کو بھولنے کی بیماری ہو وہ سورہ انشرہ چینی کی پلیٹ پر ارکے گلاب یا زافران سے لکھ کر اکتالیس روز تک پیئے انشاءاللہ آفاقہ ہو جائے گا تو دوستو چلتے ہیں چوتھی دعا کی طرف جس شخص کو بھولنے کی بیماری ہو وہ یہ آیت جو میں ابھی آپ کے سامنے سکرین پر شیئر کر رہا ہوں چینی ملے ہوئے لیمو کے پانی سے کسی کاغذ پر لکھ کر دھو کر پیئے انشاءاللہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نحن نحی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیئ احصیناہ فی امام مبین تو دوستو چلتے ہیں آخری دعا کی طرف جس شخص کو نسیان یا بھولنے کی بیماری ہو وہ یہ آیت جو میں سکرین پر شیئر کر رہا ہوں بعد از نماز عشاء سوتے وقت گیارہ مرتبہ پڑے انشاءاللہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم تو دوستو میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جزاک اللہ اللہ حافظ